بالی کوئی کی شادی کو بہت وقت ہو گیا تھا لیکن ابھی تک بالی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی پہلے تو اس کا خوان بالو کوئی اس کو بہت پیار کرتا تھا لیکن اب وہ ہر وقت اس کو بانجھ ہونے کے تانے دیتا رہتا تھا کیا کیا خواہشیں تھی میری کہ ہمارے بچے ہوں گے اور ہمارا بہت بڑا خاندان ہوگا مجھے کیا پتا تھا کہ تم ایک بانجھ ہو اور میں ایک بانجھ کوئی کو شادی کر کے لائے ہوں اولاد کا ہونا یا نہ ہونا میرے بس کی بات تو نہیں ہے نابالو جی اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوئی تو اللہ ہمیں ضرور اولاد سے نوازے گا اب جاؤ اور اپنا کھانا لے آؤ میں کہاں سے کھانا لالا کر تمہارا پیٹ بھرتا رہوں سب کے خاند ہی کھانا لے کر آتے ہیں آپ کون سے اکیلے ہیں جو میرے لیے کھانا لے کر آتے ہیں ایک بار کہا ہے جاؤ تو جاؤ آئندہ اپنا کھانا تو خود ہی لے کر آیا کرے گی بالی کبھی وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بنو کبوتر آ جاتا ہے آئیے آئیے بنو بھائیہ آج بنا بتائے ہی کیسے آنا ہوا ایک ضروری کام کے لیے آیا تھا تم بتاؤ تمہاری بیوی کو ابھی تک کوئی انڈا ہوا کے نہیں بنو بھائیہ یہی رونا تو میں ابھی ابھی بھی رو رہا تھا میرا دل بھی کرتا ہے کہ میری بھی اولاد ہو لیکن یہ ہے کہ صرف کھانے پہ ہی زور دیتی رہتی ہے اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں یہ تو آپ مجھ سے پوچھ کر دیکھیں آپ تو رات کو آرام سے سوتے رہتے ہو اور میں ساری رات روتی رہتی ہوں شادی کے بعد ہر ایک کوئی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے بالو میرے پڑوس میں ایک کووی رہتی ہے اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہے اس سے میں نے تمہاری بات کی ہے بنو بھائیہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ میرے اوپر ایک سوتن کو لانا چاہتے ہیں اور کیا کریں تم تو بانج ہو تمہاری کوئی اولاد ہی نہیں ہو سکتی ایک سال تو ہو گیا ہے تمہاری شادی کو بنو بھائیہ میری طرف سے ہاں ہے آپ جائیں اور بات پکی کریں اس کوئی سے بالی کوئی سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ خود کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی اس لیے وہاں سے چلی جاتی ہے بات تو میں نے پکی کر لی ہے تم کل آنا اور اسے شادی کر کے لے جانا وہ تمہارے گھر کو اچھے سے سبھالے گی اور جلد ہی تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے آپ رو کیوں رہی ہیں سب ٹھیک تو ہے نا چڑیہ بہن اولاد کا نہ ہونا پرندوں کی بس کی بات تو نہیں ہے نا بالو ہر وقت مجھے بانج بانج کہتا رہتا ہے اور اب تو وہ میرے لئے کھانا بھی لے کر نہیں آتا اگر ہماری اولاد نہ ہو تو ایسے تو ہم مادہ برندوں کو سننے کو ملتا ہی ہے آج بنو بھائیہ آئے ہوئے تھے اور وہ تو بالو کی دوسری شادی کر رہے ہیں بالی مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا اس بات کا کہ اگر بالو کو اولاد نہ ہوئی تو وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا اس نے تو میری بھی شرم نہیں کی میرے سامنے ہی بنو بھائیہ کو ہاں کر دی اچھا اب چھپ کر جاؤ یہ لو سیپ کھالو بہت میٹھا ہے پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے بالی اور چڑیا گھر چلی جاتی ہے وہ میری لال بگڑی جو میں نے شادی پر پہنی تھی کہاں رکھی ہوئی ہے وہاں پڑی ہے لیکن بالو جی آپ نے جب مجھ سے شادی کی تھی تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے تو میں چھوڑ کب رہا ہوں میں تو بنو بھائیہ کے کہنے پر دوسری شادی کر رہا ہوں اور وہ بھی اولاد کے لیے اگر تم بانچ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتا آپ کو مجھ سے کبھی پیار ہی نہیں تھا اگر مجھ سے پیار ہوتا تو آپ کبھی بھی ایسے نہ کرتی میں مانتی ہوں کہ اولاد کے بنا رہنا بہت مشکل ہے لیکن میں بھی تو چاہتی ہوں کہ میری بھی اولاد ہو بالو کوہ دوسری طرف مو کر کے سو جاتا ہے اور بالی ساری رات جاگ کر گزارتی ہے صبح ہو جاتی ہے اور بالو جی بھی اُر جاتے ہیں اور شادی کی پوری تیاری ہو جاتی ہے میں کیسا لگ رہا ہوں بالو جی مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں شام کو یقین ہو جائے گا جب شام کو میں آفرین کو ساتھ لے کر آؤں گا پھر بالو کوہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ تو کچھ زیادہ ہی تیز اُر رہا تھا اس کو تو دوسری شادی کا کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا تھا آؤ بالو تم تو صبح صبح ہی آ گئے ہو بنو بھائیہ میں نے سوچا کہیں مجھے دیر ہی نہ ہو جائے اس لیے میں نے ساری تیاری رات کو ہی کر لی تھی اچھا پھر چلو آفرین کو بھی میں نے کل ہی بتا دیا تھا وہ بھی تیار ہی ہوگی پھر بنو اور بالو آفرین کے گھر جاتے ہیں آفرین جی میں بالو ہوں بنو بھائیہ نے میرے بارے میں بتایا ہی ہوگا میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا کھانے میں گندم بہت پسند ہے مجھے اور کبھی کبھی مٹھائی بھی میں آپ کے لیے ترہ ترہ کے کھانے لایا کروں گا اگر ٹھیک سے رہے تو رکھنا اس بڈھی کو اور اگر لڑائی کرے تو بھگا دینا اور ہاں اس کو کہنا کہ اپنا کھانا بھی وہ خود ہی لے کر آئے بنو بھائیہ آپ بالکل بھی نہ گبرائیں آفرین کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے اس کی کیا ضرورت اگر کوئی الٹی سیدھی بات کی تو دو چار لگا کر بھگا دوں گا بالی بہن آج میں نے دیکھا بالو آج دولہ بنے کہیں جا رہا تھا ٹونی اور ٹون ٹونی میں تو لٹ گئی میں برباد ہو گئی وہ دوسری شادی کرنے گیا ہوا ہے اور شام کو دوسری بیوی ساتھ لے کر آئے گا مرے وہ کبوتر جس نے بالو کی دوسری شادی کروائی بالی بہن میں آپ کو یہی سمجھانے آئی ہوں کہ آپ دھیان سے رہنا کوئی بھی لڑائی نہ کرنا ورنہ بالو آپ کو گھر سے نکال دے گا اب اس عمر میں آپ کہاں جاؤ گی میں سب سمجھتی ہوں چڑیا بہن میں کسی بات پر بھی لڑائی نہیں کروں گی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بالو کواب بھی اپنی دوسری بیوی کو لے کر آ جاتا ہے اچھا ہوا ٹونی اور ٹونڈونی تم دونوں بھی یہی ہو میری شادی کی مٹھائی بھی کھاتی جانا شکل سے تو نہیں لگ رہا ہے بالو کہ تم نے شادی اولاد کے لیے کی ہے لگتا تو ایسے ہے جیسے تمہیں بہت شوق تھا دوسری شادی کرنے کا ہم نہیں کھاتے تمہاری مٹھائی ایسا کہتے ہوئے ٹونی اور ٹونڈونی وہاں سے چلی جاتی ہے میں کھانا لاؤں آپ کے لیے آپ سوتن جی ہیں میری میں پہلے تو بہت حصے والی تھی لیکن اب میں غصہ نہیں کروں گی مجھے اب سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا آپ جو بولو گے وہ میں کروں گی بس بالو جی آپ مجھے گھر سے نہ نکالیے گا میں اگر اپنی ماں کے پاس گئی تو میری ماں تو جیتے جی ہی مر جائے گی تو پھر جاؤ اور اپنی سوتن کے لیے کھانا لے کر آؤ پھر بالی کوئی وہاں سے چلی جاتی ہے ایک مادہ کوئی بھلا اپنی سوتن کو کیسے برداشت کر سکتی ہے وہ ندی پر جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے ٹونٹنی جو پاس میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بالی کوئی کو دیکھ کر وہاں آ جاتی ہے بالی اب چپ کر جاؤ ایک دو دن کی بات ہوتی تو روتی اب تو ساری زندگی ہی تمہیں اس سوتن کے ساتھ رہنا پڑے گا مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ بالو مجھے نفرت سے بلاتا ہے اور ہر بات پر میری بیزتی کرتا ہے ٹونٹنی کے پاس کچھ دانے ہوتے ہیں وہ بالی کوئی کو دے دیتی ہے آپ یہ دانیں کھا لیں مجھے پتہ ہے آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا بالی کوئی وہ دانیں کھا لیتی ہے اب مجھے جانا ہوگا مجھے اپنے خاون اور سوتن کے لیے کھانا بھی جمع کرنا ہے بالی جیسے ہی اڑنے لگتی ہے تو اس کو چکر سا آ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا جی بھی مچلانے لگتا ہے وہ پھر سے بیٹھ جاتی ہے بطول چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے ٹونٹنی بیٹی کیا ہوا ہے بالی کو میرے پاس کچھ دانیں تھے وہ میں نے بالی کوئی کو کھانے کے لیے دے دیئے بس میں نے وہ دانیں ہی کھائے تھے تو مجھے چکر سا آ گیا اور جی بھی مچلانے لگ گیا بالی تم کو مبارک ہو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے آپ کو انڈا ہونے والا ہے آپ ماں بننے والی ہو میں جب پہلی بار ماں بنی تھی تو میرے ساتھ بھی یہی سب ہوا تھا یہ سن کر تو بالی کی خوشی سے چیخ نکل جاتی ہے چڑیا بہن کیا سچ میں میں ماں بننے والی ہوں اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں اور یہ والا حصہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں